یہ جو بچوں کے متعلق آپ ذکر کر رہے تھے اب یہ ابھی یہ جو نئی ملینئل جنریشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا اتنا ڈیویلپ ہو گئے الیکٹرونک گیجٹس آگئے ہیں تو اس ایک کامل پریکٹس بچہ روتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون پرگرار رہتے ہیں بچہ وہ دیکھتا رہتا ہے بڑے میمز بھی آتے ہیں جس میں اور گھروں میں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو ٹیلی فون اس کے بعد ٹیب اس کے بعد کمپیوٹر اس کے بعد یہ ہے اسے کے پہلے ہماری مائے کہتی تھی کہ شام ہوگی گھر آجاؤ اس سے درست میں باہر دیا اور گھر میں آگے رہو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹیب کو چھوڑو اور باہر جاؤ وہ ٹیب انویسج کے آگے جو ہو گا کہ یہ جو جنریشن ڈیویلپ ہو رہی ہے تقریبا تینز کی ان میں جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہو گیا اور ہو جائے گا آگے آگے بسنس میں قائم گزرے گا یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ابی سے تو جو دینی چاہیے اور اس کو کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی آپ کی انٹریکشن سکیلز ہیں وہ تو بھی بچے ڈیویلپ نہیں کرتا کہ چار بچے بیٹھے ہیں تو چارو چارو اپنے یہاں تو وہ ویڈیو گیم سکیل ہیں سامنے ٹی وی پر لگی اور اپنے اپنا کام کر رہے ہیں یہ عادت تو بڑوں میں بھی انفیکٹب ہے اور میرے میں بھی ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں گا تو یہ چیز جب آگے دس پن رہ سال میں جا کے جو نئی جنریشن ڈیویلپ ہو رہی ہے جو تقریب تین ایجز تک آ چکے ہیں اور آگے جائیں گے یہ بہت ہی ایک بڑا علمیہ ہو رہا ہے تو اس اپنے پیشے آواز رہ گئی ہو تو سر نے جو اس بات کی نشاندے کی ہے کہ جو ایک چیج آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے ایک ہیومن ٹو ہومن انٹریکشن کی بجائے گیجٹری سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانہ تھے سر اس سلسلے میں تو انفیکٹ جو لنڈن میں ہمارا ایک کالیج کے اندر ایک ٹاک تھی اس کا ٹاپک یہ تھا کہ اڈیسٹنگ ویڈ چینجن گلوپل ریالیٹی اور وہ ریالیٹی یہی ہے اس سلسلے میں میں وہاں بھی عرض کیا تھا اس بات آپ کو دوبارہ بھی دوراتا ہوں کہ ایک زمانے میں جنریشن گیپ جو تھا نا وہ چالیس سال کا تھا یعنی فرض کریں کہ آپ کے والد صاحب اسی سال کے ہیں اور آپ چالیس سال کے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں تین جنریشنز رہتی ہیں اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جنریشن گیپ پانچ سال کا ہے یعنی اگر آپ کے والد صاحب گھر میں رہتے ہیں اور آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کا ایک بچہ دس سال کا ہے اور ایک بچہ پانچ سال کا ہے اور ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں ایک چلی چھے جنریشن رہے ہیں جنریشن گیپ بھی تنا زیادہ ہوگی اور وہ جب جنریشن گیپ کا دیفنیشن ہی سوشالوجی کے اندر یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ان کا سوچنے کا پیراڈائن وہ ٹوٹلی پچھلی جنریشن سے مختلف ہوتا ہے اور اکثر مختلف نہیں ہوتا اپوزٹ ہوتا ہے یعنی مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن اپوزٹ بھی ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سر سیریس ایشو ہے جس میں دنیا کے ہسٹورین اور سیکالوجس وہ بات کر رہے ہیں اور جس کا جس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سی میں اس کو all elaborate کروں یہ جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے نا یہ اس کے سب سے مائنر خدشات ہیں جو اس کے بڑے خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک زمانے میں دنیا کے اندر بڑا وہ ہوتا تھا جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی ہے تب ہی یہاں کے جو مدھے گورے انہوں نے جا کے ہمارے اوپر قبضہ کیا اور ہمارے اوپر نہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیج اتنوں پہ قبضہ کیا پرتگال کے لوگ کہاں کہاں پہنچے اور ڈچ لوگ جو تھے وہ کہاں پہنچے اور فرنچ کالونیز کہاں کہاں بنی کیونکہ جتنا آپ کے پاس مسالے لینے چلے گئے وہاں سی چیزیں لینے چلے گئے تو جس کے پاس لینڈ زیادہ تھی ابھی بھی پاکستان میں دیکھیں جس پاس زمین زیادہ ہے وہ زمیندار ہے وہ لیکشن میں اس کے ووٹ زیادہ بڑی ایک ریمارکیبل انبیلیویبل چینج ہوئی ہے کہ اب آپ لینڈ سے بڑے نہیں ہو رہے ہیں نہ آپ کے پاس اس کی وجہ سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے نہ آپ کوئی سے آثورٹی زیادہ آ رہی ہے نہ پولیٹیکل پاور زیادہ آ رہی ہے نہ کوئی سوشل پاور زیادہ آ رہی ہے اور مشینوں سے بھی آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں آپ ایک ایسی چیز سے بڑے ہو رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں which does not exist اور اس چیز کا نام ہے data جس کے پاس data زیادہ ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوئے ہیں آپ کے یہاں لائن بی ٹی بھی ہے نا بریٹش ٹیلی کام یوز کرتے ہیں لوگ آج کل پاکستان میں پی ٹی سی آل یوز کرتے ہیں تو وہ تقریباً دس روپے کی ایک کال ہوتی ہے اور اگر آپ خط لکھیں روائل میل کے ساتھ تو اس کے اوپر ٹکٹ لگتی ہے مدہ نہیں کتنے کی ہوتی پاکستان میں اس کے ساتھ گھنٹا گھنٹا بات کرتا ہوں ویڈیو چیٹ کرتا ہوں ایمیل کرتا ہوں مجھ سے ایک ٹیڈی پیسے نہیں لیتے وہ تو یہ خیال نہیں آتا کیوں نہیں لیتے آخر جس بندے جس بندے نے واٹس ایپ بنایا ہے اس کو کتنوں ڈالرز اس نے لگائے ہو گئے تو وہ کیوں نہیں پیسے لے رہے بڑی مثال ریسنٹ یہ ہے کہ چوالیس بلین ڈالر کا ایلان مسک نے ایک چیز خریدی ہے تو ٹوٹر کہاں کتنا بڑا اثر اس جتنا ہے اس جتنا ہے اس جتنا بھی نہیں ہے ایکٹلی ہے ہی نہیں اور ایس وی سپیک ٹوٹر is not generating a money آپ نے چوالیس بلین ڈالر ملین نہیں کئی ملکوں کا بجٹ چوالیس بلین سے کام ہے یعنی آپ نے ایک چیز خریدی ہے جو کہ exist ہی نہیں کرتی تو انسان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ وہ اتنا کاملا بزنس من آخر کیوں انویسٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ data کو capture کر رہا ہے اور جب وہ data کو capture کرے گا تو جس طرح جس پاس زمین زیادہ تھی جس کے پاس مشینے زیادہ تھی تو بڑا تھا جو data کو capture کرے گا وہ پڑا ہے چھے data کو capture کر کے کرنا کیا ہے data کو capture کرنے کا مطلب ہے کہ جس جس کے ہاتھ میں یہ ہے یہ اس کا kiraman قاتبین ہے آپ کو بتا ہے آپ کو بتا کرامن قاتبین کیا ہوتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہوگی اور آپ میں سے کچھ لوگ جو کمپیوٹر سائنسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ صرف یہ اس کے ذریعے سے پتا ہے کہ میں کب گلاسکو گیا تھا کب لندن سے نکلا تھا کس جگہ پہ گیا تھا کس سروسز پہ میں رکا تھا اس کا بھی پتا ہے لیکن میں نے جب بہن کے گھر کھانا کھا کے کھانے کی بھی تصویر کھیچ کے بھیجی تھی تو وہ کنٹینوز پیٹرن سے ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایکچولی پیپسی نہیں پیتا یہ پانی پیتا ہے اوچھا ایسا بھی نہیں ہے جس وقت میں نے تصویر دیکھی تھی تو میرا پیوپل ڈائلیٹ ہوئی تھی کہ کنسٹرکٹ ہوئی تھی میرا evasive action آیا تھا کہ میرے چہرے پر مسکرات آئی تھی میں سر آپ کو بہت دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ we are hackable is wrong we have been hacked all of us have been hacked ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اید آرہے ہوتے ہیں بات میں آپ کے فون کے اپر exactly میں جب یہاں آیا تھا 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 تھوڑی در میں وہ باتیں شروع ہو گئیں ان کو کسے پتہ لگا میں ڈاکٹر ہوں مجھے نا وہ جو لوگوں اجنسیوں والوں کے آنے شروع ہو گئے میں باس سمجھ رہے ہیں تو اب یہ میں آپ بلکو صحیح کہہ رہی ہیں اچھا اب ابھی تب تو تمہیں بات نہیں ہے ایک فون ہے نا میرے بارے میں چلو پتا ہے ساروں کو تو پتا ہے اب ایک اور بات ہوئی ہے کمپیوٹنگ پاور اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس ڈیٹا کے ساتھ کچھ کیا جا ٹھیک ہے ڈیٹا موجود ہے مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ کی جو ہے بیہیویرز کیا ہیں آپ کی ایموشنز کیا ہیں آپ کے اب صرف ایک دو چیزیں اور چاہیئے تھیں ایک ہے کمپیوٹنگ پاور تو کمپیوٹنگ پاور تو اتنی جنریٹ ہو چکی ہے کہ اب اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر جو چیز بن رہی ہے اس کا نام ہے الگوریتم لہذا جس کے پاس لینڈ زیادہ ہے وہ اہم نہیں ہے جس کے پاس مشینے زیادہ وہ اہم نہیں ہے جس کے پاس الگوریتم جنریٹنگ ایبیلٹی ہے وہ زیادہ ہے اور جب وہ الگوریتمز ڈیویلپ ہو جائیں گے اب ایک چیز صرف رہ گئی ہے پتہ نہیں یہ ڈاکسا کو بتا ہوگا آپ کے بھی علم میں ہوگا شاید کہ دنیا میں بہت ساری پاپولیشن ہے جو ڈیابیٹک ہیں جن کو کرانک ایلمنٹ ہے میٹابولک ڈیزیزیز ہیں وہ کہتے ہیں کون ہر ہفتے جا کے شوگر ڈیسٹ کرائے کون پرک کرے تو ایک چپ ہے جو اندر انسٹال کر دی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھی ویکسین مت لگانا اس کے ذریعے سے کوئی مائکرو چپ اندر جا رہی ہے لیکن وہ ایک خدشہ تھا لیکن کچھ پتا بھی نہیں ہے ان کا ریلی وی ریلی ڈونٹ نو تو اب یہ کوئی تنی مائکرو نینو نینو پارٹیکل کے اوپر چپ لگائی ہو میں کیا پتا وہ جا کے سٹ او ایسے نورڈ پر بیٹھی ہو تو وہ سارا کچھ کہا ہے is this possible اب یہ جس وقت یہ ہو گیا تو اس کے بعد دنیا کا حال کیا ہوگا میں نے کھانا کیا ہے یہ الگوریتم ڈیسائیڈ کرے گا اور چلو کھانے کے چلو کوئی بات نہیں اچھی چیزیں بتائے گا میں نے کس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے میں نے کون سا divorce legal لینا ہے کس نگ نے کس لڑکی سے شادی اور وہ الگوریتم کہے گا کے اس لڑکی کو وہ کہے گا میں اس سے شادی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سے محبت ہے بہت محبت تو ٹھیک ہے ہمارا الگوریتم آفTER dating the data of that girl and her mother and her father and your father and your mother and your data and you're all travel history ہمارا یہ خیال ہے کہ سات مہینے پندرہ دن کے بعد آپ کی طلاق ہو جائے باقی آپ کی مرضی ہے اور محبت آپ کہتے ہیں مجھے بہت ہے آپ کے محبت کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو دیوریشن ہے وہ پانچ گھنٹے اٹھارہ منٹ ہے تو دونٹ رسٹ محبت یور محبت یور رسٹ اس الگوریتم اور اسی طرح آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور ایک چوتھی چیز اس میں اور ایٹ ہونے والی ہے اور اس کا یہ ہے کہ جب یہ ان الگوریتم کے تھرہ آپ اپنی اکنومکس کو اٹیچ کریں گے تو اس اب کوئی بھی آپ نے یہ پانی کتنے کی بہت لاتی ہے پاؤنٹ کی تو پہلے تو لوگ کیش دیتے تھے ہو سکتے آپ نے کیش نہ دیا ہو اور وہ بریٹش کرنسی کے اندر ہے نا اور اگر میں روپیہ دینے کی کوشش کروں گا زیادہ امکان ہے کہ وہ اس میں نہیں دے گا کوئی چھیک ہے جو ہی یہ والا سیچویشن ہو گئی سارے الگوریتم بن گئے تو ڈالر پاؤنڈ روپیہ لے را ختم ہو کے کرپٹو کرنسی آ جائے گی تو کون سی حکومت کس حکومت کا کنٹرول امریکہ کون امریکہ کون برطانیاں کون وزیر آزم کون صدر کون سی حکومت کون برطانیاں کون